موال کہتا ہے تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اصحار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھ احساسِ زیان تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے موت کے آئینے میں دکھلا کے رخِ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے فتنہِ ملتِ بیزہ ہے امامت اس بھی جو مسلمان کو سلاتین کا پرستار کرے حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے فرز کرتا ہے اینی اوہبو کا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں جبرانی نے اپنی موجم اس روایت کو لکھا ہے حضور نے فرمائے سوچ لے کیا بول رہا ہے اس نے کہا اینی اوہبو کا میں آپ سے پیار کرتا ہوں فرمائے پھر سوچ لے جو سیس تلی پہ دھرد نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں یاد اسلام کی قیمت اتنی تھوڑی نہیں ہے اسلام کو کبھی سر مانگتا ہے کبھی کربلا مانگتا ہے اسلام قیمتی دولت ہے قیمتی مطا ہے اتنا سستا سوڑا نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں فرماتا ہے تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے تم سے قبل لوگوں کو جنجھوڑا گیا اور انہیں پیس کے رکھ دیا گیا حتیٰ کہ وقت کے نبی بھی پکار اٹھے کہ مالک تری مدد کب آئے گی پھر ہم نے کہا بس میری مدد آیا جا رہا گیا عذیتیں دکھ مسائب آلام کن کن تکلیفوں سے لوگ نہیں گزرے امام راضی نے لکھا ہے مکہ سے لے کے طائف تک ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفاق صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں آج تو ہم دین کے کہنے پر کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کہہ دے تو چینی چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر کہہ دے تو نمک چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر کہہ دے تو ہم مرخم حصائیں چھوڑ دیتے ہیں وہ ایک بڑا پاکستان کا بیر تری شخص ہے اس کا ایک انٹریو لگا تھا کسی ٹی وی چینل پہ تو وہ کہا تھا میں دو تین توس اور جو ہے وہ ایک دو انڈا لیتا ہوں دن کا بس یہی خرب و پتی لیکن مقصوم یہی ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا سب کچھ چھوڑ دیا ڈاکٹر کہہ تو چینی بھی چھوڑ دیں ڈاکٹر کہہ تو گھی بھی چھوڑ دیں رب کہہ تو کچھ بھی نہ چھوڑے اللہ کی قدر کا لوگوں نے حق کی نہ جانا تو پھر دین اتنا ہی بے توفیر ہے اتنا ہی بے قیمت ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دو رب کے کہنے پہ نہ چھوڑو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جب تم اس کے ہو جاؤ گے ترے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں مجھے میں ہوں جب اپنا آپ مٹاؤ گے تو پھر دیکھو اکبال کہتا ہے نا کہ جب شکوے کی زبان کھولتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ برک گرتی ہے تو مسلمان کے کاشانہ پہ اور اوروں کے لیے ہوروں کسور مومن کے لیے فقط وعدہ ہور تو پھر جواب آتا ہے کہ تم میں کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی نہیں جلوہ اے تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں کوئی ہو تو صحیح کوئی وہ جذبے لے کر آئے کوئی سب کچھ برباد کر دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے آمادہ تھے ہو اگر بدر میں تین سو تیرہ لوگوں کو رب نے فتح کا تاج بنایا اور اس دن کو میرے رب نے یوم فرقان کہہ کے کوکارا تھا تو جدہ دیکھو تو صحیح یہ سارے گھر بار نہیں چھوڑ کے آگے تھے بچے چھوڑ آئے بیویاں چھوڑ آئے ماں باپ چھوڑ آئے وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اس شخص کی کہانی بھی نہیں بھول سکتے ہم جو بدر کے موقع پہ خجوریں کھا رہا تھا اور خجوروں کی گھٹنیاں دوسری جیب میں ڈار رہا تھا تو حضور نے فرمایا اٹھو اٹھو اس جنت کے لیے جس کی ٹڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے تو اس نے کہا کہ ارض و حصہ مابات پڑا زمین و آسمان سے زیادہ حضور نے فرمایا ہاں اس نے کہا پھر میرے اور جنت کے درمیان یہ خجوریں ہائل ہو رہے ہیں خجوریں پھینکی اور میدان عمل میں کود پڑا لوگوں نے اٹھایا تو اس کی لاش پہ اتنے زخم سے تک پیچانا نہیں جا رہا تھا تو راہ حق میں لوگوں نے سب کچھ لٹا دیا لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور ہم اللہ اس کے رسول کے کہنے پہ حرام چیزیں نہ چھوڑ سکیں اور پھر کہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں برستی اللہ کی کرم نوازیاں ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی تم میں کوئی ہورو بچہ ہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں تم اس طرح بن کے تو آؤ اس طرح آؤ تو صحیح آنکھیں کھول کے اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ ہم کس لگا پہ کھڑے ہیں